اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں بناوں گی چکن تکہ مینی پیسا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ میں بیتاوٹ اون کے بناوں گی تو چلے شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم پیزے کی ڈو تیار کریں گے تو اس کے لیے اس بول میں ڈالیں گے دو کپ میتا پھر آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے پھر ایک ٹی سپون چینی ڈالیں گے اور پھر ایک ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم دودھ ڈال کے اسے گونت لیں گے تو یہ گونت لیا ہے اب ہم دودھ کا استعمال نہیں کریں گے اور ساتھ ہیدر میں نے ایک ٹیبل سپون میلٹ کیا ہوا بٹر لیا ہے اب یہ ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا رکھتیں گے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور اب اسے ہم پانچ منٹ تک اچھے سے گونت لیں گے تو چلیں جی اسے اچھے سے گونت لیا ہے اب اس پہ یہ تھوڑا سا بٹر لگائیں گے اور اب اسے کور کریں گے پلاسکیٹ ریپ کے ساتھ اور اب اسے رائز ہونے کے لیے رکھتیں گے روم ٹیمپریچر میں ایک گینٹے کے لیے اب ساتھ ہی ہم پیزے کے لیے چکن تکا تیار کریں گے اور چکن تکا تیار کرنے کے لیے ادھر میں نے بونلس چکن لیا ہے چار سو گرام اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹنگ کر دیا ہے اب ڈالیں گے ادرک کا پاودر آدھا ٹی سپون پھر ڈالیں گے لسن کا پاودر آدھا ٹی سپون پھر اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جیسے کہ لال مرچوں کا پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون حلدی پاودر آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون اور زیرہ پاودر ڈالیں گے ایک ٹی سپون پھر لیمن جوس ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون اور اب دین ڈالیں گے تین ٹی بل سپون اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اسے کور کریں گے پلاسکیٹ ریپ کے ساتھ اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتیں گے فریج میں تیس منٹ کے لیے چلیں جی تیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چکن تکا تیار کریں گے اب ساتھ ہیدر میں نے فلیم اون کر کے ایک پین رکھ لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اویل تین ٹیبل سپون جتنا پھر اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن فلیم اس کا خائی پہ ہے چکن کو ہم پون لیں گے پانچ منٹ تک خائی فلیم پہ چلیں جی پانچ منٹ خائی فلیم پہ بھولنے کے بعد ساتھ ہی میں نے گیس کی فلیم میڈیم ٹو لو پہ کر دی ہے اور اب اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایسے چکن ہمارا اچھے سے گک ہو جائے چلیں جی دس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چکن میں سے کافی پانی نکلا ہے گیس کی فلیم میں نے خائی پہ کر دی ہے اب ہم چکن کو بونتے رہیں گے خائی فلیم پہ جتنا بھی یہ پانی نکلا ہے یہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن کو اچھے سے بون لیا ہے جتنا بھی پانی تھا وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے سے گک ہو گیا ہے تو چکن تکہ ہمارا بن کے تیار ہے اب ہم فلیم آف کریں گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ پیزا ہم ویت آؤٹ اومن کے بنائیں گے اسے ہم کرائی میں بیک کریں گے تو اس کے لیے میں نے ادھر فلیم آن کر کے کرائی رکھ لی ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک ون اینڈ ہاف کپ اور اب اس پہ ہم جالی کا سٹینڈ رکھیں گے اور ساتھ ہی میں نے میڈیم فلیم کر دی ہے اب اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے پری ہیٹ ہونے کے لیے میڈیم فلیم پہ اور اب ساتھ ہی ہم جلدی سے پیزا ریڈی کریں گے ڈوہ ہماری رائز ہو چکی ہے اب اسے نکال لیں گے اب کونٹے ٹاپ پہ خوشک میدے کا ڈسٹ کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کریں گے اب اس کا پیرہ بنا لیں گے تو یہ پیرہ ہم نے بنا لیا ہے اب اسے ہم بے لیں گے تو یہ دیکھیں ناغ ہی زیادہ پتلا بیلہ ہے اور ناغ ہی زیادہ موٹا اس طرح سے ہونا چاہیے ادھر میرے پاس سوپ والا بول ہے اب اسے کٹ کریں گے اور اسی طرح سے کٹ کرتے جائیں گے اور یہ جو رہ گئی ہیں سائیڈیں اس کو ہم پھر سے بھیل کے اس کا پیزا بنا لیں گے پھر ادھر پیزا پین لے کے اس پہ خوشک میدے کا ڈسٹ کریں گے ایسے پیزا روٹی نیچے سے چپکے گی نہیں اب پیزا روٹی اٹھا کے پیزا پین میں رکھیں گے اور اب اس کے ہم کنارے بنا لیں گے تو یہ ہم نے کنارے بنا لیے ہیں اب اس پہ فوق کے نشان لگائیں گے تاکہ پیزا روٹی پھولے نہ تو یہ فوق کے نشان لگا لیے ہیں اب اس پہ پیزا سوس لگائیں گے یہ ہمارا ہوم میٹ ہے اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے بنایا ہے تو یہ تینوں پیزا روٹی پہ پیزا سوس لگا لیا ہے اب اس پہ تھوڑا تھوڑا سا گریٹ کیا ہوا مزریلا چیز ڈالیں گے اب اس پہ ہم ڈالیں گے باری کٹنگ کیوئی گرین شملا مرچ سبزیاں آپ اپنی مرضی کی ڈالیں جو آپ پسند کرتے ہیں اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی سی کٹنگ کیوئی ریٹ شملا مرچ اور اب اس پہ تھوڑا تھوڑا سا کٹنگ کیا ہوا پیاز ڈالیں گے پھر اس پہ سویٹ کورن ڈالیں گے اور اب اس پہ ہم چکن کے پیسیز رکھتے جائیں گے تو چکن کے پیسیز ہم نے لگا لیے ہیں اب دوبارہ سے چیز ڈالیں گے اور اب اس پہ ہم کٹے ہوئے بلیک اولیفز ڈالیں گے تو یہ بلیک اولیفز لگا لیے ہیں اور اب اس کے اوپر اوریگینو سپرنکل کریں گے تو یہ منی چکن تکہ پیزا بن کے تیار ہے اب اسے ہم بیک کریں گے تو ادھر کرائی ہماری پری ہیٹ ہو چکی ہے اور اب اسے ہم بیک ہونے کے لیے رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلائم پہ تو چلیں جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلائم اوف کریں گے اور اسے ہم نکال لیں گے تو یہ لیں جی تیار ہے چکن تکہ مینی پیزا تو اب اسے ہم سلائس میں کٹنگ کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور بغیر اوفن کے پیزا بن کے تیار ہے جن کے گھر میں اوفن نہیں وہ بغیر اوفن کے اپنے گھر میں پیزا بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنے آسان طریقے سے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ